دوستو وقت اور تاریخ کے بدلنے کے ساتھ زندگی نہیں بدلتی جیمن نہیں بدلتا ان کے بدلنے کے لیے کیا ضروری ہے آج چار پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھو جو وقت اور تاریخ کے بدلنے کے ساتھ آپ کی زندگی میں بھی ایک زبردست تبدیلی لاسکتے ہیں وقت تاریخ مہینے یہ تو خود بخود ہی بدلتے رہتے ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ کرنے کے دورت نہیں ہے لیکن ان کے گزنے کے ساتھ زندگی میں خود بخود تبدیلی آنے والی نہیں ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے اب چار پوائنٹس ہیں اگر ان کے اوپر ہم کام کرنے تو ہماری زندگی میں زبردست تبدیلی آسکتے ہیں اس وقت کے ساتھ اس دنوں کے گزنے کے ساتھ وہ چار چیزیں کیا ہیں نمبر و شکسیت کچھ لوگ ہمیں دیکھنے میں بہت زبردست لگتے ہیں ان کی شکسیت بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن نیت اس کا پتہ نہیں ہے اگر کسی آدمی کی شکسیت بہت اچھی ہے دیکھنے میں اس کی پرسنیلٹی بڑی کمال کی ہے اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ کی جو شکسیت ہے اس کی اہمیت آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہوتی جائے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ شکسیت ہماری چمکے ہماری شکسیت کی ویلیو ہمیں ایک زبردست شکسیت سمجھا جائے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ نیت بھی ٹھیک ہے اگر نیت ٹھیک ہوگی جس بندے کی آپ اپنے لائف ایکسپیلینسز میں دیکھیں گے جس دو نیت سے کام دے گا کوئی بھی کام نیت سے کرتے ہیں نیت ان کی اچھی ہوتی ہے ان کی شکسیت بھی آٹومیٹیکلی اچھی ہونا چھو گی یہ نمبر وان نمبر دون نمبر دون یہ مختلف برینڈز مہنگی چیزیں پہننا ٹھیک ہے ان کے ایک اپنی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ اپنا کریکٹر بیہیویر یہ زیادہ مہنے رہا ہے کوئی بندہ کتنی بڑی مہنگی گاڑی سے اتر رہا ہے کون سے برینڈ کا لباس پہنا ہے کون سے برینڈ کے شوز پہنے ہیں وہ اپنی دور لیکن وہ ڈھنگ سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا ہے بولنے کی تمیز نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگی اشیا یا برینڈڈ اشیا اس کو عزت دے سکتی ہیں یقین نہیں دے سکتی ہیں ان کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو بندہ ڈھنگ سے بات کرتا ہے اس کا بیہیویر اس کا کریکٹر اس کا لوگوں سے ملنے کلنے کا آداز اگر وہ اچھا ہے اٹومیٹیکلی اس کی زندگی کے اندر اس کی جیمن کے اندر بڑی زبردست دلیاں آتی ہیں کامیابی کی طرف بھی اور خوشی کی طرف نمبر تھری نمبر تھری کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی پوچھیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں اگر جواب صرف یہ ہے کہ خوشی کے لیے مزے کے لیے تو یہ غلط کلسیب ہے اصل کلسیب کیا ہے یا خوشی اور مزہ یہ تو کسی کے چکلا سنکے بھی مل جاتا ہیں یہ تو کسی کا مزہ وڑا کے بھی مل جاتا ہے یہ خوشی اور مزہ تو کسی کے دان کچھنے سے بھی مل جاتا ہے لیکن یہ وقتی ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی میں اصل خوشی ہے وہ نہیں رہتا ہے اصل خوشی کیا ہوتی ہے جب آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اس کا جواب ہو ڈگنیٹی کے لیے رسپیکٹ کے لیے آنر کے لیے میں کام کرتا ہے تو جب اس سبروج کے اوقار آپ زندگی میں کام کرتی ہیں ظاہر ایک ہر آدمی کس نے کسی پروفیشن میں جڑا ہے کس نے کسی پروفیشن میں وہ کام کر رہا ہے کوئی بزنس میں ہے کوئی کسی جان میں ہے کچھ کر رہا ہے اگر وہ کام یہ سوچ کے کرے کہ میں یہ کام ڈگریٹی کے لیے کر رہا ہوں آنر کے لیے کر رہا ہوں رسپیکٹ کے لیے کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس کچھ اور ہی نہیں ہیں اور حقیقی خوشی اور حقیقی مزا بھی وہی لیتا ہے اور جو تمپریری کسی کا مزاق اڑا کر کسی کا چھٹکلا سن کے کسی کی ڈان کھیش کے کوئی بندائی جوائیمنٹ لیتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی کامیابی ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا وہ صرف دوسروں کی کامیابی میں صرف رکام پر بیدا کر سکتا ہے اس سے بھی اس کی زندگی میں خوزہ بندست تردیلی نہیں آنے والی ہے اگر وہ ڈگنیٹی اور پانر کیلئے کام نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارا نمبر تری پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی کام کوئی بھی بزنس کرنا ہے وہ ڈگنیٹی اور پانر کیلئے کام کرنا ہے اس کے بعد ہے چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ کیا ہے سیلنگ اور سرمین ان کا فرق ہمیں پتا ہوں دیکھ ہر انسان کوئی بھی کام کرے وہ سیلنگ کرتا ہے کوئی آئیڈیا سیل کرتا ہے کوئی کوئی پروڈک سیل کر رہا ہے کوئی اپنی سرمسیس کو سیل کرتا ہے صرف فرق کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف سیلنگ نہیں کرتی ہے سرمینگ کرتی ہے دیکھیں بیچنا کسی کو بھی پروڈک چپکا دینا یہ ہر بندے کا ایک اپنا مائنٹ سیٹ ہے تو بیچنا وہ گری بات نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں سروس کے لئے کام کر رہا ہوں میں لوگوں کو سرم کرنا چاہتا تو وہ آپ کی ویلیو بڑھا تو آپ کی شخصیت کو زبردست کر دیتا ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور آپ زندگی میں انیلسیز کر دیں ایکسپیرینسز کر دیں کہ سروس منٹیلٹی والے جو لوگ ہیں ان کے سیلنگ کے نمبر بھی اچھے ہوتے ہیں تو اس لئے دوستو وقت تاریخ مہینے سال گزنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اور جیمن میں بھی زبردست اور کامیابی والی اور خوشی والی تبدیلی لانا ہے تو اس کے لئے یہ چار پوائنٹس ہماری زندگی میں بہت اہم کردار دا کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ ٹائم یہ دن یہ مہینے یہ تو گزر جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس لئے چار پوائنٹس کو ضرور اپنے دہن میں رکھیں اور ان کے اوپن کام ڈیکٹو ڈیکٹو